اسلام علیکم ناظرین رومس یہ اداوت کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عریبہ جس کے کرتوتوں کی وجہ سے آخر فہد نے ماری کو طلاق دے دی اور یہاں پر وہ ریحان کو الگ سے بدگمان کر دی اسی کی بہن ماری ایسے تاکہ اپنی بہن سے ہی اس کا دل کھٹا ہو جائے ابھی تو میٹی میٹی بن کر سب کو سمیٹ لیا ہے جیسے سب کے درد اسی نے لے لیا ہوں یہ معلوم نہیں کہ فساد کی جڑی یہی تھی اب ریحان کے سامنے بڑی بیچاری بنتی ہے اسے کہتی ہے یہ مردی ہیں جو دنیا کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ ہم گھر بیٹھی ماسوم مورتے یہ بھلا کہاں سمجھ سکتی ہیں کیونکہ ابھی یہ عریبہ جاتی ہے کہ ماری کی رشتے کے لیے یہ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں کہ کوئی اسے شادی کرنے والا تک نہ ملے اور نام لگایا اس نے ماری کا کہ ماری کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ رشتوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تب ہی تو فہد نے اسے اس طرح سے طلاق دے دی کیونکہ اب وہ جواد کے متعلق اس ریحان کو بدگمان کرتی ہیں کیونکہ جواد ماری کو دلاست دینے کے لیے یہاں اسے ملنے کے لیے آتا ہے اب یہ ساری باتیں سن کر تو ریحان کا دماغ بھر گیا عریبہ نے کان الگ سے بھرے جب ہی تو اپنی والدہ کے پاس جا کر عصہ ہوتا ہے رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے یہ بات آپ نے اسے سمجھائی ہوتی تو شاید وہ اس طرح سے طلاق لے کر گھر نہ بیٹھتی یعنی بھائی کے تانے بھی شروع ہو گئے ابھی بہن کے رخصت ہی نہیں ہوئی تھی یوں ماری کے زندگی تو جیسے تباہ ہو کر رہ گئی یوں گھر کے نوکرانی الگ سے اب بنی ہیں گھرداری بھی سنبھاری ہے سب کچھ دیکھ بھا رہی ہیں اور اس ماری کے لیے عریبہ اچھی بھی ویسی ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس عریبہ نے ماری کو کائل بھی کر دیا کہ اس کے لیے جیسا مرضی رشتہ آئے گا یہ اس کے لیے ہاں کرے گی تب ہی ماری نے خود ہی کہہ دیا تم بھائی سے بولو وہ جس سے کہیں کہ خدا کی قسم میں اسے شادی کر لوں گی جس کے بعد تو یہ عریبہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ اب آئے گا مزا کہ دیکھتی ہوں کیسے یہ اچھے گھر آنے میں بھی ہاتی ہیں تو اسی خوشی میں وہ نور سے بات کرتی ہے سوری ماریہ پھپو سوری اب تو آپ کے بربادی کا نائم سٹارٹ ہوا ہے اتنی بدنامی اور طلاق کے بعد کون ان کی ڈیووسی بیٹی کو بھی ہانے آتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے نا انہیں دنیا میں جہنم کا نظارہ نہ کرا دیا تو میں بھی آپ کی بیا خالہ نہیں اس گھر پر مصیبتوں کے پہاڑ کم ٹوٹتے ہیں کہ عریبہ اپنی اگلی چال جلتی ہے ریہان کو وہ اس کی اپنی بہن سے بدگمان تو کرائے چکی ہے لیکن اب وہ اس کی ماں سے کرواتی ہے خود وہ کچھ ٹائم کے لئے سائٹ پر ہو گئی اور نور کو دیکھنا پڑا اس کی دادی کو تو وہ اس سے پہلے اپنی چال چل چکی تھی ایک سپائٹ دورت کا ڈبا کیچن میں رکھ دیا پھر جب نور کو بھوک لگی تو دادی نے فیڈے بنا کر دے دیا کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اسے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی طبیت خراب ہونے لگی نیڈال ہو گئی ریہان آیا تو جلدی سے اسے بتاتی ہیں عریبہ بھی آ جاتی ہیں تو ایمرجنسی کی صورت میں اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو تب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں زہریلی کوئی چیز دی گئی تھی اور یہ انہوں نے نہیں بلکہ ریپورٹ کے مطابق ہے اب گر جاتے ہی یہ ریہان اپنی والدہ پر چلانے لگا اُسا کرنے لگا آپ نے میری بچی کو زہر دے دی آمی انہیں تو یہ سن کر سکتا تاری ہو جاتا ہے وہ ریہان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں ایسا کیوں کروں گی اس کی دشمن تھوڑی نہ ہوں مگر ریہان اب کچھ نہیں سنتا کیونکہ یہ بات صرف ڈاکٹر نے نہیں بلکہ ریپورٹ کہہ رہی ہے وہ تو کہتی ہیں کہ میں تو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوں مگر اب ریہان بھی اپنی والدہ سے بدگمان ہو گیا اور یہ سب ریہان کی والدہ کو بہت دیر سے سمجھ آتا ہے عریبہ کی چالوں کو سمجھنے لگیں تھی پہلے مگر اس کا اچھا بن دیکھ کر بھول گئیں اور اب انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ جیسے نظر آتی ہی یہ ویسی ہے نہیں یہ اندر سے عریبہ کچھ اوری ہے مگر عریبہ کی چالیں یہاں پر ہی ختم نہیں ہو جائیں گی اس کے بعد وہ ماری کو اپنا پھر سے نشانہ بنائے گی جب جواد اس ماری کا دل بھیلانے کے لیے اسے باہر ریسٹرون لکھڑ جائے گا اور پھر ہوگا بڑا دھماکہ یہ تو ویورز آپ آنے والے ایک ساتھ میں دیکھیں گے پھر ہوتا کیا ہے تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریحان کی والدہ عریبہ کی چلاکیوں کو سمجھ چکی ہیں اس کے مطلب ہمیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی